بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے مسنوی اور اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ مسنوی مسنہ سے مقبول تھا اس کے معنی دو دوکے ہیں یہ ایسی صدبے سخن ہے جس کے ہر شیر کے دونوں میں سے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں مسنوی کے ہر شیر کے بعد کافی اور ردیف تبدیل ہو جاتی ہیں مسنوی میں طویل داستانوں قصوں اور جنگوں کے واقعات نظم کیے جاتے ہیں ہر طرح کے مضامین مسنوی میں سموئے جا سکتے ہیں مسنوی کے لئے مختصر ترین بحریں استعمال کی جاتی ہیں میر حسن کے علاوہ اور ایک اور مشہور مسنوی نگار ہیں وہ ہیں دیا شنکر نسیم جو کہ ان کے ہی ہم اثر تھے ہم نے اپنی مسنوی کا ایک حصہ تقریباً ایک سے زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا حادث سے زیادہ اب لاس اشارہ آخری اشارہ ہے بنے اسم کے مرمر کی چوپر کی نہر گئی چار سوس کے پانی کی لہر اور یہاں سے لے کے چمن آتشے گل سے دہکا ہوا احوا کے سبب باق مہکا ہوا ٹھیک ہے تو اس میں اس مسنوی میں جو سننائی اور تمثال آفنینی کے نمونے امیر حسن نے پیش کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ماہر مسور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلم اور برش کی مدد سے اصل سے کہیں زیادہ نقل کو بنا کر پیش کرتا ہے یہ اس کی مہارت کامو بولتا اور بہین ثبوت ہوتا ہے کہ وہ رنگوں کی آمیزش اور اس کا برمحل برجستہ استعمال کرتا ہے اور خطوط اس طرح سے واضح کرتا ہے کہ اصل سے کہیں زیادہ نقل یعنی تصویر کو ہمارے سامنے رنگوں اور برش کی آمیزش سے اور اپنی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مکمل اور جامعہ ترین تصویر ہمارے سامنے لیاتا ہے اب بات کرتے ہیں لفظی تصویر آفرینی یا تصور آفرینی کی مولانا حالی نے بتایا تھا کہ اچھا شیر وہی ہوتا ہے جو دل سے نکلے اور دل پر براہ راست اثر انداغ ہو یا اثر کر اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اب جو ماہر علمکار ہوتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے ایک تو یہ کہ دل کی بات قاری کے دل کی بات اپنے الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے دوسری اس کی جو خاصیت اور خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے الفاظ کا برمحل اور برجستہ استعمال کر کے ایک ایسی لفظی تفریر قاری کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے تمام تر واقعات تمام تر تصویریں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہا حسن نے بھی وہ لفظی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لے کے آئے ہیں لفظوں کا برمحل اور برجستہ استعمال انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ جو ان کے تصور وہ الفاظ کا روپ تھار کر ہمارے نظروں کے سامنے تمثال آفنینی کا بہترین ثبوت دیتے ہیں نظر آتے ہیں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو باہ کا منظر پیش کرتے ہیں وہ الفاظ کے ذریعے ایسی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے لارہے ہیں یہ کاری اگرچہ اس منظر کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن الفاظ کے ذریعے جو انہوں نے منظر نامہ تخلیق کیا ہے اس کی تصویر کچھ اس طرح سے بنتی ہے چار شاکھوں پر نہر اس لیے بنائی گئی تھی کہ باگ کے گوشے گوشے میں پانی آسانی اور روانی سے پہنچ سکے اس نہر کے گرد سرف کے پودے اگائے ہوئے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر سیبوں اور وہی کے درخ پھل دار جو درخ پہ وہ بھی لگائے گئے تھے انگور کی بیل چڑھانے والے لقیوں کے خوبصورتی کا امیر حسن کہتے ہیں کہ میں کیا بیان کروں کہ شراب کے عادے لوگ ان پر نکہیں جمائے ہوئے اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ان پر کب انگور رکھ کر پک جائیں اور کب وہ ان سے شراب کشید کر کے نوش کریں اور لطف اٹھائیں یاد رہے کہ انگوروں سے بہترین دنیا کی بہترین شراب کشید کر کے استعمال میں لائی جاتی ہیں تو یہاں پہ شائع نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے اس نے تعلیل سے بھی کام لیا ہے باغ کے پودے پھول درخت اور سبز تر و تازہ اور شاداب تھا سبزہ زمرد کے بوتیوں کی مانت چمک رہا تھا پھولوں کی کیاریوں کے درمیانی راستوں پر پتھروں کی بجائے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے رویشیں اس قدر صاف شفاف تھیں کہ گلے اشرفی نے بے اختیار ہو کر ذرپاشی کر رکھی ہو مرار یہ کہ گلے اشرفی کے پھول اتنے وافر مقدار میں تھے کہ اس کی پتیاں رویشوں پر بکھے ہوئی سونے کی مانت دکھائی دے رہی تھی باقی کیاریوں میں مختلف پھول کھلے ہوئے تھے کہیں نرگس کہیں گلاب اور کہیں چمیلی کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے اور یہی نہیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے پھولوں کی باتیں کیے پوری اگر ہم مصنوی جو میر حسن کی پر ہیں تو وہاں پہ جو مالنے ہیں وہ عورتیں ہیں اور ان کے نام اسم باوسمہ ہے کہیں پھرے آتیاں جاتیاں جوون کو اپنے دکھ لاتیاں کہیں زمرد کہیں نسترن کہیں یہ سب پھولوں کے نام ان کے ناموں پر ان مالنوں کے نام ہیں ٹھیک ہے باقی کیاریوں میں مختلف پھول کھلے ہوئے تھے جو کہ شہزادے کے لیے باق ترتیب دیا گیا تھا کہیں نرگس کہیں گلاب اور کہیں چمیلی کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے اور یہی پھول لے کر وہ مالنے شہزادے کی خجمت میں پیش کرتی تھی پھول اس قدر کسرت اور فراوانی سے کھیلے ہوئے تھے کہ باق میں آگ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا کہ جیسے باق میں آگ لگی ہوئی ہو اور ان پھولوں کے خوشبو سے سارا باق مہتر اور ممبر ہو چکا تھا اسی سلسلے میں میر تکی میر کا ایک شیر ہے گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے ٹھیک ہے سمجھا گئے آج کے لئے اتنا ہی اس کی تحریری مشک کریں اور بین نمبر پر سینڈ کریں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے